حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبِ غیر اللہ اے انسانو اتا اللہ شاہ بخاری کہتے تھے اللہ نے وہ بندے نے پترو یا ایو ناس اے انسانو انہا خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا کس نے جسا اللہ پیدا کیتا ہے وہ بولے بولو انہا خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا من ذاکر مرد و انسان اور عورت کسی کو مرد بنایا ہم نے بنایا کسی کو عورت بنایا تو ہم نے بنایا وجعلناکم شعوبا اور ہم نے بنائے ہیں تمہارے تمہاری پوتیں تمہارے قبیلے قبائل یہ فلان برادریاں بنائیں قبیلے بنائیں یہ فلان قبیلہ یہ آرائیں ہے یہ آوان ہے یہ سید ہے یہ فلان قوم ہے اللہ کہتا ہے یہ قبیلے بھی ہم نے بنائے یہ برادریاں بھی ہم نے بنائی ہیں لِتَعَارَفُوا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو اس لیے اگر یہ برادریاں اور یہ قبیلے نہ ہوتے اور ایک نام کے تو ہزاروں بندے دنیا میں ہیں تو کیا پتا چلتا کہ کس شخص کا ذکر ہو رہے اس لیے ہم نے نصب بھی بنائے لڑیاں بھی بنائیں شعوب بھی بنائے قبائل بھی بنائے لیکن یہ چیزیں یہ ایک دوسرے پر برتری کی دلیل نہیں کہ اب جو آرائیں ہیں وہ دوسرے سے زیادہ حصیت رکھتے ہیں جو شیخ ہے وہ ملکوں سے اوپر نکل گیا جو آوان ہے وہ دوسروں سے اوپر اللہ کہتا ہے نہیں یہ تو کوئی کمال چیز ہے ہی نہیں یہ تو ہم نے بنائے ہیں یہ برادریاں قبیلے ہم نے بنائے صرف پہچان کے لیے کہ دنیا میں ایک دوسرے کو پہچان سکو یہ اللہ کے ہاں عزت کی دلیل نہیں اللہ کے ہاں افضلیت کا میار یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے اِنَّ اَكْرَمَكُمْ یقیناً بے شک تم تمام لوگوں میں اکرم سب سے زیادہ عزت والا سب سے زیادہ مرتبے والا سب سے زیادہ درجے والا عِند اللہ ہی اللہ کے نزدیک وہ ہے اَتْقَاكُمْ جو تم میں سب سے زیادہ پرحزگار ہے اب اللہ کہتا ہے کہ کوئی کسی بھی برادری کہے لیکن اس میں تقوی ہے پرحزگاری ہے اللہ کی محبت اللہ کا خوف اللہ کی عظمت جتنی اونچی یہ چیز اس کے دل میں اللہ کے بارے میں اتنی بڑا اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے چاہے رنگ کا کالا ہے آنکھ سے کانا ہے ٹانگ سے بلکل فارغ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سیعت کے لحاظ سے موٹا ہے یا پتلا گورا ہے یا کالا کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کہتا ہے یہ تمہارے درمیان اونچ نیچ پہچان کے لئے بنی ہوئی ہے اللہ ان چیزوں کو حیثیت نہیں دیتا اللہ تعالی نے تو اپنے ہاں جو عزت اور مرتبے کا میار اور کرامت اور شرافت کا میار بنایا ہے وہ تقوی کو بنایا ہے تو کہا جتنے تقوی والے ہیں وہ میرے ہاں بہت عزت والے ہیں لیکن جو سب سے زیادہ عزت والے ہیں اتقا کم جو تم میں اتقا ہے سب سے زیادہ پرحزگار ہے سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں بس اللہ کے ہاں وہ سب سے زیادہ قریب ہے اور عزت والا ہے اور سورة العالی کے آخر میں کیا فرمایا حضرت صدیق اکبر کے بارے میں وَسَيُ جَنَّبُ حَلْ أَتْقَى أَلَّذِي يُعْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى کہ یہ جو نبی کے صحابی ابو بکر ہیں جنہوں نے کالے رنگ کے بلال غلام کو جبکہ ان پہ تشدد ہو رہا تھا ان کے سردار مشرق مکہ کے سردار امیہ بن خلف سے اپنا پیسہ لگا کر اور زیادہ پیسہ دے کر اس غلام کو خریدا ہے صرف اللہ کو رازی کرنے کے لئے اور پھر اس غلام کو ازاد کر دیا ہے کہ وہ کلمے کی منیاد پر اس پر تشدد کر رہے یہ چیز ہم برداشت نہیں کر سکتے اللہ کہتا ہے اس شخص نے اپنا مال لگایا ہے اِلَّبْ تِغَا وَجْهِ رَبِّ الْعَالَى صرف اللہ کو رازی کرنے کے لئے کہ میں بلال کو ازاد کر دوں گا پیسہ لگا کر مجھے دنیا کا کوئی مفاد نہیں چاہیے بلال سے میں صرف اللہ کو رازی کرنا چاہتا ہوں اب اللہ کہہ رہے کہ ابو بکر نے یہ کام میرے لئے کی ہے لیکن ہم بھی تمہیں بتا رہے ہیں وَسَيُّ جَنَّبُ حَلْ اَتْقَاع کہ یہ جو کام ابو بکر نے کر دی ہے کہ اس کو اس کی غلامی سے ازاد کی ہے تو ہم ابو بکر کو جو کہ تمام صحابہ میں اتقا ہے اللہ نے لفظ بولے وَسَيُّ جَنَّبُ حَلْ اَتْقَاع کہ یہ جو سب سے زیادہ تقوے والے یہ شخص جو سب سے بڑھ کے پر حزگار ہے جناب ابو بکر اللہ کہتا ہے ہم بھی اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے ابو بکر کو جہنم کی آگ سے ازاد کر دیا ہے